بسم اللہ الرحمن الرحیم حلوں نے گا نام نہیں لے رہا چار سال گزر گئے ایک سال اور گزر جائے گا پتہ نہیں حل ہوگا یا نہیں ہوگا جب وزارت پانی و بجلی کی طرف سے سچائی نہ بتائی جائے اور نیپرا جس کو لگام لگانے کی کوشش کی جاری تھی حکومت کی جانب سے ایک اور پول کھول دیا وزارت پانی و بجلی کا خاجہ آصف صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یا تو نیپرا کو لگام لگائی جائے یا پھر جو وزارت پانی و بجلی کے اندر گڑ بڑے ہیں اسے صحیح کر لیا جائے لیکن کیسے اس حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے اپنے پینل کا تعرف کروں گے میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ اب نیپرا نے کون سا کارنامہ انجام دیا اور بڑی مشکلیں کر لیں گے اپنے لیے اگر اس طرح سوال اٹھائیں گے وزارت پانی و بجلی نیپرا کا تو یہ منڈٹ ہے کہ انہیں جو اسے پارلیمنٹ ہاؤس کے جانب سے جو لیگلی امپاور کیا گیا اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے اب موجودہ حکومت میں جب اقتدار سنبھالا مسلم نیپ نون نے اس وقت وزارت پانی و بجلی کے اندر یو ایس ایٹ کی جانب سے ایک سسٹم فراہم کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ملک بھر میں جتنی بجلی پیدا ہوتی تھی اور بجلی کے سپلائی مختلف تقسیم کار کمپنی کو ہوتی تھی انہیں ریل ٹائم اکسیس تھی پبلیکلی کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا تھا اس کو سب لوگ دیکھ سکتے تھے تو جیسے ہی خواہد آسیر صاحب نے ایک لمدان سوالہ اس وزارت کا تو انہوں نے پہلا جو کام کیا انہوں نے کہا یہ تو بہت حساس کام ہے اور اگر ہم نے جو آگے آنے والے دنوں کے اندر عوام کو ملومات دینی ہے اگر ہم درست ملومات نہ دیں تو یہ سسٹم تو ہماری چوری پکڑ لے گا اور سب لوگوں اکسیس ہے میڈیا کو بھی اکسیس ہے تو یہ بات تو نہیں بنے گی اور کچھ دن تو وہ چلتی رہے لیکن اس کے بعد بلاخر ایک رات ایک صبح تمام وہ جو سکرینیں تھے اتار دی گئیں اور شاید ان کا ایسا فیل ہو کہ اس سے قومی سلامتی خطر میں پڑ سکتی ہے اگر ملک میں بجلی کے پیداوار اور طلب کا ڈیٹا یوں سکرین کے اوپر ڈسپلی رہا ایک نیوکلر سکرین آپ کہہ سکتے ہیں اس سے نیٹلے لیول کے پر کوئی اقدام تھا نہیں لیکن اس کے بعد پھر میڈیا کو یا تو وزارت پانیو بجلی کے جانب سے کبھی کبار پریس لیز جاری ہوتی ہے یا خاج آسلی صاحب کا ٹیوٹ اس پر ریلائے کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنے سورسی سے جو کوئی انفرمیشن ملتی ہے دوسری جانب ریگولیٹر نیپرا کو انٹی ڈی سی اور نیشنل پاور کنٹرول سنٹر ملک بھر میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے اس کا ڈیٹا آورلی بیسیس کے پر ریگولیٹر کو فراہم کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک سکرٹ رپورٹ تیار کی جاتی ہے بائی چانس وہ ایک رپورٹ ہمارے ایک سورس کے ہاتھ لگی اور ہم تک پہنچ گئی اس رپورٹ کے اندر بہت سے انکشافات کیے گئے ہیں کہ ایک تو خاج آسیر صاحب جو من پسند ڈیٹا جس وقت دن کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو ٹوئٹ کرتے ہیں لیکن ریل پکچر عوام کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی نیپرا کی جانتی جو ایک شیٹ تیار کی گئی ہے جس کے بنیاد ہے انٹی ڈی سی اور وزارت پانی بجلی کے ماہتہ کمپنیوں کا ڈیٹا اس کی بنیاد ہے اس کے مطابق جو تقسیم کار کمپنیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے گھنٹوں سے لے کے چودہ گھنٹوں تک ہے اور کچھ یہ ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے کچھ جووں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارو گھنٹوں تک بھی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا نیپرا نے وزارت پانی بجلی کا پول کھولا ہے اپنی اس رپورٹ کے اندر پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جس کی ڈیمانڈ وزارت پانی بجلی کے مطابق ایک ہزار نہیں دو ہزار چھے سو ستر میگا وارٹ ہے اور اسے جو بجلی سپلائی کی جاتی ہے وہ ایک ہزار چھے سو پچاسی میگا وارٹ سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جس کی ڈیمانڈ ایک ہزار سات سو ستر میگا وارٹ ہے اس سے سپلائی صرف کیا جاتا ہے ایک ہزار چار سو چھاسی میگا وارٹ گجرامالا الیکٹرک سپلائی کمپنی ڈیمانڈ دو ہزار چوبیس میگا وارٹ سپلائی ایک ہزار چھ سو چونتیس میگا وارٹ ہر تقسیم کار کمپنی کے اندر چھ سو آٹھ سو نو سو میگا وارٹ کا ڈیفرنس ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی آٹھ سو میگا وارٹ کا ڈیفرنس ہے 32 مگا وارٹ سپلائی کی جاتا ہے اور 4000 مگا وارٹ سے زائد اس کی ڈیمانڈ ہے ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی 2970 مگا وارٹ ڈیمانڈ ہے سپلائی اس کو 2366 مگا وارٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی اس کی ڈیمانڈ 1770 مگا وارٹ ہے اور اسے سپلائی صرف 908 مگا وارٹ کیا جاتا ہے یہ وہ نیپرا کی سرکاری ریپورٹ ہے جو ان کے چیئرمین اور مختلف ممبران کو سرکولیٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ کبھی کبار ہونے اگر انہیں کوئی باز پرس کرنی ہو کوئی لیٹر لکھنا ہو وزارت پانی بجلے سے تو اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے ہیں ان سے کوئی جواب تلبی کر سکے اسی بات کے اوپر وزارت پانی بجلے کو ماضی کے اندر جب انہیں انہی رپورٹس کے بنیاد کے اوپر خط لکھا جاتا تھا تو وہ بہت احتراز آئیت کرتے تھے کہ نیپرا کیوں انٹروین کر رہے ایک تو یہ سٹیٹس ہے دوسری جانب ایک اور فینومنہ کچھ دنوں سے سامنے آ رہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ موسم بہتر تھا بجلے کی ریمانڈ جو 21 سے 22000 میگا وارڈ خاج عاصف صاحب اپنے ٹوئٹ کے ذریعے رپورٹ کرتے تھے اور بجلے کی پیدوار خاج عاصف صاحب نے اپنے ہی ٹوٹر اکاؤنٹ سے 1300 میگا وارڈ تک رپورٹ کیے تین روز قبل یعنی کہ آٹھ جون کو رات آٹھ بجے خاج عاصف صاحب کے ٹوئٹ کے مطابق بجلی کی جو طلب تھی وہ 18902 میگا وارڈ تھی اور اسی پیک اور کے ذرانہ ہم 19000 سے زائد میگا وارڈ بجلی پیدا کر چکے ہیں جس میں کہا گیا تک کہ الحمدللہ پاکستان نے ریکارڈ بجلی کی پیداوار کا ایک مائل سٹون اچیف کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ جون کی رات کو جب بجلی کی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی تھی اس وقت ڈیمانڈ ہماری تھی 18902 میگا وارڈ اس وقت وزارت پانی بجلی کے حکم پر بجلی کی پیداوار 19000 میگا وارڈ سے کم کر کے 15446 میگا وارڈ کر دی گئی اور پھر بھی شاٹ فور رپورٹ کیا گیا کہ 3466 میگا وارڈ یعنی کہ جن دنوں کے اندر ہماری ڈیمانڈ موسم بہتر ہونے سے قدرت مہربان ہوتی ہے عمام کے اوپر ہماری ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو وزارت پانی بجلی پاور پلانٹ سے بجلی کی سپلائی کم کروا دے دیتی اس کا ذواب دینا چاہیے کہ پاور پلانٹس موجود ہیں نئے پاور پلانٹس بھی اپنے سسٹم میں شامل کی ہیں اس کے باوجود بجلی کے پیداوار کم کیوں کر دی جاتی ہے اس کی بجاہ ہے آئی پی پیز والوں کو آپ ادائیگی نہیں کر پارے اور انہوں نے ایک بہت سخت نوٹس سرو کر دی ہے آنے والے دنوں کے اندر وزارت پانی بجلی کو فیڈل گورنٹ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو تھا بجلی کا معاملہ رمضان کے اندر دوسری جانب جو رپورٹ ابھی تک نہیں ہوا لیکن اسلامباد پنڈی کے اندر اور اور دیگر شہروں کے اندر سہر اور افتار کے دوران گیس کی بترین شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے پریشر بہت کم ہو جاتا ہے لوگوں کو سہر افتار کے دوران ککنگ کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے شاید حقان عباسی صاحب خموش ہے انہیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے خاج آسف صاحب تو ٹویٹ کے ذریعے سے عوام کا دل بہلائی دیتے ہیں عباسی صاحب کو بھی میں خلی میں کوئی ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے عوام کو درست تصویر بتانا پڑے ہیں اچھا جتنی ڈیمانڈ اور آسف صاحب اس سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہو اور اس کو کم کر دیا جائے آن پرپس انٹینشنلی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کہیں خاج آسف صاحب یہ تو نہیں چاہ رہے کہ پاکستانی عوام کو لوڈ شیڈنگ کے بغیر ایک دن کی بھی عادت نہ ہو جائے عادت بری پڑ گئی تو پھر اس کے بعد مشکل ہے سہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جی بالکل یہی لگتا ہے میں اسی پر پہلے کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا باقی تو ٹیکنیکل چیزیں بھڑی صاحب نے کافی تحصیل سے بتائی ہیں دیکھیں بجلی کا پروپلم لوگوں کو پڑھا ہوا ہے لاؤ انڈ آرڈر کا پروپلم پڑھا ہوا ہے پولس کے ہاتھوں لوگ فار ہو رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں لوگ فار ہو رہے ہیں شارٹریج آف سپلائی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی رمضان شریف میں تو جب تک لوگوں کو اپنی پڑی رہے گی وہ حکومت کیا کر رہی ہے حکمران کیا کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں صحیح حکمرانی کر رہے ہیں اس طرف توجہ نہیں ہوگی لوگوں کو جس دن سکون ملے گا لاؤ انڈ آرڈر سیچویشن بہتر ہوگی بجلی بھی پوری آرہی ہے گیس بھی پوری آرہی ہے پھر آوویسلی وہ دیکھے کہ یہ حکمران کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو اپنی پڑی رہے یہ ہماری طرف کسی کی توجہ نہ آئے یہ اس قسم کی کوئی سٹیٹیجی مجھے لگتی ہے اور اس قسم کا نیگیٹیو بائنڈ سیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہے اس قسم کا کہ یہ اس قسم کی سوچ رکھی جاتی ہے یہاں تاکنیکل اس کا پہلو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈسکوز کی بجائی طور پر ڈیلی بیسز پہ وہ جنریٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسز پہ ان کو بتایا جاتا ہے انٹی ڈی سی کے طرف سے کہ اگر آپ کے ایک ہزار مانگ رہے آپ کو اتنی ہم دیں گے ڈیلوکیشن کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ وہ ڈیلوکیشن ہوتی ہے ان کی اچھا اس پہ کیا ہوتا ہے اس اللوکیشن میں بھی ایڈ دا لاسٹ مومنٹ کا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اب آپ کی دو سو میگا وارٹ ہم نے کم کر دی ہے ہمیں فلان جگہ پہ ضرورت پڑ گی ہے اس سرے کر کے یہ ڈیٹا چھوپ نہیں سکتا آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے چوری چکاری اور جالی فگرز دے کے لوگوں کو بہکاتے رہیں گے بہلاتے رہیں گے پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ دیمانڈ بڑی نہیں رہی جو بار بار فگر آ رہے تھے سات سال سے ڈیمانڈ بڑی نہیں رہی اب جب بڑی شروع ہوئی ہے تو اب ان کو ہاتھوں کے لالے پڑے ہیں تو اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ڈسکلوز کرنا چنو کی لیکن سٹل اس میں یہ اہرہ پھری کر رہے ہیں اب ڈیمانڈ جو ہے بنیادی طور پہ جو اپنے پہلے بھی ڈیسے تھے تیس چوبیس ہزار میگا وارٹ تک جا چکی ہے پروڈکشن کپیسٹی آپ کی انیس بیس ہزار کے قریب ہوگی یا اکیس ہزار ہوگی موسم جب ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کی جو ایفیشنسی ہے پاور کی جو تیل وغیرہ گیس وغیرہ پہ چلتے ہیں ان کی بڑھ جاتی ہے پروڈکشن نسبتاً بہتر ہوتی ہے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ کا تیمپریچر بھی کم ہے آپ کی ڈیمانڈ بھی کم ہے پھر بھی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یقیناً آپ کے دل میں کچھ چور ہے وہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ مسئبت میں پڑے رہے ہیں آپ کے بقول کے کہیں لوگوں کو بغیر لوڈ شیڈنگ کی عادت نہ پڑ جائے رب صاحب ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم یہ اقدام کرتے ہیں جب پاور پلانٹ فل کپیسٹی پر چل رہے ہوتے ہیں فیول کنزمشن ہماری کم ہو جاتی ہے جب ہم ان کو اچانک ڈیمانڈ کم ہوئی نیگلی جیسے گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر کہ ہم سرکورڈیٹ مینج نہیں کریں پاور پلانٹ کو ہم جبری طور کے اوپر ان کی پروڈکشن کم کروا دیتے ہیں یا کچھ پلانٹ کو بند کروا دیتے ہیں جب دوبارہ سٹارٹ کرواتے ہیں فیول کنزمشن بڑھ جاتی ہے تین سے چار روز کے دران اربوں روپے کا اضافی بوجھ پڑتا ہے سارفین کے اوپر عوام کے اوپر جو کے پاس آن ہوتی ہے جب آپ نے صرف آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے کہ آپ پاور پلانٹ کو ایک لیول کے اوپر آپ نہیں چلاتے تو اس چیز کو بھی ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے سارے ریزن ہیں وجوہات ہیں جو الٹی میٹی سرکورڈ ڈیٹ کو ہٹ کرتی اور پھر اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے لیکن آپ دس گھنٹے آپ سنت کی بجلی کا اس کو زیرو لوڈ شیڈنگ ہو رہی سنت کے لی اب ان کی بھی دس گھنٹے آپ نے کام کر دی اس کے باوجود آپ شارٹ فال پوٹا نہیں کر پڑے تیمپریچر چوبیس پچیس پہ آیا ہو ہے انہتریس پہ میکسیمم مرحال پچھلے دو دن رہا ہے پھر بھی آپ شارٹ فال پوٹی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بدنیتی اس پہ شامل ہے یقینا دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن کام کرنے سے اس کی کنزمشن کام ہوگی کنزمشن کام ہوگی تو آپ کی بلنگ لو آئے گی نیچرلی تو وہ آپ کس لیے بچانا چاہ رہے ہیں بجلی لوگوں کو آپ نے کیپریسٹی چارج دینا ہے پرائیویٹ پاور والوں کو آپ نے پی کرنا ہی کرنا ہے تو آپ وہ بجلی بچا کے کس کا فائدہ کر رہے ہیں یا کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں الیکشن کے قریب قریب چاہ رہے ہو کہ دکھائیں کہ لوڈ شیڈنگ بلکل ختم ہوگی یا اس سے پہلے یہ دکھانا نہ چاہ رہے ہو کہ الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے گرمیوں کے دن ہوں گے بے فکر رہے ہیں ان سے نہیں کم ہوگی یہ ختم بھی نہیں ہوگی میں آج بلکل وصوق سے کہہ رہا ہوں یہ ختم لوڈ شیڈنگ اگلے دو سال تین سال میں نہیں ہوگی لیکن کچھ دنوں کے اندر انیقا کے بعد بالکل درستہ ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر سکتے ہیں سال کے اندر بیشت مار ایسے دن آتے ہیں کئی ویکس ایسے آتے ہیں جنہیں ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر سکتے ہیں لیکن انٹینچلی ایسا نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹاپک ہے ان لوگوں کے حوالے سے ناظرین بار ان ٹیررزم میں جنہوں نے جانے کھو دی اور ان کے پھر فیملیز کو ان کا جو مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں جس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خمیاز ہے ان کی فیملیز کو مکتہ پڑا وہ لوگ جن کی وفات ہو گئی ان کی بیواؤں کے لیے ایک ویل فیر کے طور پر ایک سٹائپنڈ مقرر کیا گیا تھا یا ان کی ویل فیر کے لیے کچھ رقم تھی اس رقم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کیوں سوہیل صاحب ابھی تو ضرورت ہے اس طرح کی ویل فیر کی ایک دور کے اندر شروع ہوتا کہ چونکہ اس طرح لائی ناورڈر کریشن بہت زیادہ خراب تھی خودکش حملے بہت زیادہ ہوتے تھے تو حکومت نے اس طرح فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی خودکش حملے کے نتیجے میں اگر کسی شخص کی جانبھاک ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو ایک سپورٹ فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا گھر کا ایک چولہ جلتا رہے یہ وہ لوگ ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں جو سیویلینز کے ہم بات کر رہے ہیں جو سرکاری افسران ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران ہو آرمی کے نوجوانوں ان کا ایک سپریٹ پیکج ہے ان کو گورنمنٹ سپریٹ کرتی ہے پاک فوتھرک اپنا ان کے لیے ان کے ایک پیکج ہے شہدہ کے لیے ان لوگوں کے لیے ایک بڑی زیادہ کوئی رقم نہیں تھی شروع میں ستر ایک لاکھ روپے فکس کی گئی پھر ایک سال کم کر کے ساٹھ لاکھ روپے کی گئی روہ مالی سال کے دوران یہ رقم پچاس لاکھ روپے مختص ہے ایسے افراد جو خود کے شملے خود کے شملے کے نتیجے میں جانبا کو ان کی فیملی کو سپورٹ دی جائے اب آئندہ مالی سال کے اندر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بہت سے میئرز ایسے کرنے جہاں پہ ہماری سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اخرجات ہیں وہ ضروری نہیں ہے تو ان کو کٹ کرنے ہیں اس سوچ کے تحت اس پالیسی کے تحت بیواؤں کی مالی امداد کی اس سکیم سمیت تقریباً مجموعی طور پر نو ایسے سکیمیں ہیں جن کے لیے آئندہ مالی سال کے بجڑڈ میں ایک روپے بھی مختص نہیں کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ سکیمیں ختم کی جارہی ہیں جس کے اندر غربت کے خاتمے کا ایک فنڈ بھی تھا اس کے اندر اربع روپے بھی مختص کیا جاتے تھے آئندہ مالی سال کے اندر ایک روپے بھی اس کے اندر مختص نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح مقامی سنتوں کے لیے ڈیوٹی ڈراؤ بیک پیکی تھا اس کے لیے رقم مختص نہیں کی گئی اس کے ساتھ برینڈ سرٹیفکیشن کے لیے مد میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ڈیویلپمنٹ سپورٹ فنڈ کی مد میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی اس کے جو میں آپ کو بتاتا ہے جب میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو ڈیوٹی ڈراؤ بیک کی سہولہ تھی روہ مالی سال کے اندر وہ ہماری 79 کروڑ 30 لاکھ رپے تھی یہ بہت ضروری تھی مختلف ایسے انویسٹرز کے لیے ایسے بزنسمن کے لیے جو امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ابجیکٹیو یہی تھا کہ لوگوں کو ایک انسینٹیو ہو ایک اٹریکشن ہو جو امپورٹرز ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے کس طرح ڈیوٹی ڈراؤ بیک کے تحت ایک انسینٹیو حاصل کر سکتے ہیں 79 کروڑ 30 لاکھ رپے تھی اچانک ختم کر دی گئی ہے یکم جلائی 2017 سے کسی کو یہ بینیفٹ نہیں ملے گا اسی طرح پاکستانی سنتوں کو بینال اقوامی سطح کے اوپر اپنے برینڈز کو متعارف کرانے کے لیے گورنمنٹ ایک پالیسی ایک سکیم اناؤنس کی تھی جس کے تحت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کی برینڈ کی ریجسٹریشن نوالوی مارکیٹ کے اندر ان کو اچھا پیسہ مل سکے اچھا مافضہ مل سکے اپنی پروڈکٹ کا اور ملکی اکانومی کو اس کا فائدہ ہونا تھا اس کے لیے ایک اور روپے مختص سے روحہ مالی سال میں آئندہ مالی سال کے لیے اس کے بعد میں ایک روپے بھی مختص نہیں کیا گیا اسی طرح پاکستان کی اندر ملکی مختلف سنتوں کو جدید ٹکنالوجی سے متعارف کرانے کے لیے جو بزنس میں نے ان کو روایتی طریقوں سے ہٹ کے جدید ٹکنالوجی پر مبنی اپنے سنتوں کو اس کے اوپر منتقل کرنے کے لیے بھی دس کروڑ پا مختص کیا گئے تھے روحہ مالی سال کے لیے وہ بھی ختم کر دی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ انسٹیوشن آرڈر تھا دو ہزار سولہ کا اس کے لیے بھی دس کروڑ پا مختص ہے اب ایک روپے بھی اس کے لیے مختص نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خام مال کی درامت پر ادا کردہ ٹیکس اور ڈیوٹیوز کی مد میں جس کو ڈراؤ بیک ڈیوٹی بولتے ہیں اس کے لیے دس کروڑ پا مختص سے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیفز تھے ایک تو بیواؤں کے لیے تھا جو عام شہریوں کی کسی خودکش حملہ حملے کے نتیجے میں متاثر ہو باقی مختلف بزنس مین بزنس مین کے لیے ان کے لیے جو امپورٹ کرتے ہیں جو عالمی مارکیٹ کے اندر پاکستانی مسنوات کی مارکیٹ کو مزید فروغ دے سکتے تھے وہ سارے انیشیٹیف تھے مجموعی طور پر یہ رقم کوئی ساڑھے چار سے پانچ ارب روپے بنتی ہے یہ سارا کام ساری سکیمیں بند کر دی گئی ہیں ایسے موقع کے اوپر جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ون کوئن ٹریلین کا ترقیاتی بجٹ رکھا ہے یقیناً آپ ارب روپے خرچ کریں انفرسٹرکچر کے منصوبے بنائیں گیس کیمیں دیں ضرور دیں یہ بیواؤں کے لیے پچاس لاکھ روپے اور باقی مختلف سنتکاروں کے لیے جنہوں نے پاکستانی مسنوات کوئی عالمی مارکیٹ میں بہتر مارکیٹنگ کرنی تھی ان کی فروغ ان کی سیل کے اندر اضافہ کرنا تھا اس کے لیے چار سارے چار ارب روپے مختص سے وہ بھی ہم نے ختم کر دیئے ہم نے اب انفرسٹرکچر بنائیں گے نئی سڑکے بنائیں گے گیس کیمیں بنائیں گے ارب روپے اس پر خرچ کریں گے کرز بھی لیں گے ارب روپے کا لیکن یہ بڑی معمولی سے رقم تھی حیران کن طور کے پر وزارت خزانہ نے یہ ختم کر دیئے جو کہ میرے خیال میں ہر صورت کنٹینیو ہونی چاہیے تھی سر راو صاحب ایک ایسی چیز ایسی فیلنگز نہیں جائیں گی دیکھیں اس میں ایک تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت زیادہ سے پھر کام ٹیورزم یا جس قسم میں دھماکی ہو رہتے ہوں لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چیز ختم ہو چکی اور کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی یہ بڑی خام خیالی ہے کیونکہ دشمن اندر سے نہیں باہر سے بھی آپ پہ وار کرنے کی لئے ہر وقت تیار بیٹھا ہے تو اس قسم کے انسیڈنٹس کا ہو جانا اللہ کرے نہ ہو بار بار ہم دعا کریں کہ کوئی اس قسم کا سانے نہ ہو لیکن یہ پریزیوم کرنا کہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ یہ فنڈ ختم کر دیں بلکہ جو جن کو آپ دے رہے ہیں وہ تو موجود ہے ان کو تو دینا چاہیے آپ کو جو بیوہ خواتین ہیں خاص طور پر وہ سرکاری ملازم جو پولس کے تھے یا دوسرے گورنمنٹ ادھاروں کے جنہوں پر حملے ہوتے رہے ہیں ان کے بچوں کے لئے بیواؤں کے لئے ان کے بچوں کے جب تک وہ اس قابلی ہو جاتا ہے کہ خود کبھا سکے بلکہ ان کی جاب کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے اب دیکھیں حکوبت کر کے رہی ہے آپ تعلیم کا محکمہ دیکھ لیں لوگوں نے میاری تعلیم کے لئے رخ کر لیا پرائیوٹ سکول کی طرف پرائیوٹ سکول پروائیڈ کر رہے ہیں صحت پرائیوٹ ہسپتالوں میں آپ کو مل رہی ہے سکورڈی کے لئے آپ نے پرائیوٹ گارڈ رکھ لیا ہے پانی آپ جو ہے وہ بورنگ کر کے لے رہے ہیں گورنمنٹ کی پوارٹر سپلائی کی صورتحالی ہے بجلی کی حما بھی ذکر کر چکے ہیں تو گورنمنٹ کس چیز پر پیسے خرچ کری گورنمنٹ فسیلیٹی کیا دے رہی ہے لوگوں کو میرا خیال ہے میکسیمم پاپولیشن جو ہے وہ اپنے آپ پر پرائیوٹ اداروں سے ساری یہ مدد لے کے کام کر رہی ہے سیونٹی پرسنٹ سکسی پرسنٹ تو ضرور کر رہے ہوں گے اس طرح سے تو گورنمنٹ کیا کری جو ٹیکس کولیکشن کرتی ہے وہ کہاں پر خرچ کرتی ہے یہ ایک ہزار عرب کے جو رکھ دی ہے سڑکیں بنا رہے ہیں نا رہا سب لوگ لوگ اگر بیمار ہوں گے ان کی ایڈیوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی ان کو پانی نہیں ملنا ان کو بجلی نہیں ملتی حالت خراب ہے مہنگائی نے ان کی مت ماری ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سڑکوں کا کیا کریں گے وہ سڑکوں کے اوپر کیا لیٹا کریں گے گرمی میں تو لیٹ بھی نہیں سکتا بندہ سڑک کے اوپر اس قسم کی صورتحال ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن آپ جب کرتے ہیں وہ عوام کی فلاہو بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے عوام کی فلاہو بہبود کے کون سے ایسے منصوبے ہیں مجھے چار منصوبے گن کے بتا دیں کہ ہم نے عوام کی فلاہو بہبود کے لیے بڑے کمال منصوبے شروع کی ہے آپ نے اس قسم کے منصوبے شروع کی ہیں جس پہ آپ کو ناثر یہ کہ اس منصوبے پہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں پھر اس منصوبے کو چلانے کے لیے اپنی ایک اناہ کو برقرار رکھنے کے لیے میٹو جیسے مزید ہے آپ سب سیڈی پر اربو روپے کرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد تو یہ کس قسم کی آپ پلاننگ کرتے ہیں کس قسم کی آپ کام کر رہے ہیں اور یہ کیوں بددویں لیتے ہیں غریبوں کی بیواؤں کی ایک اور جگہ کی پلاننگ کی بات کر لیتے ہیں ذرا کراچی کی طرف رکھ کرتے اور کراچی میں سٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے یا چلیے کم کرنے کے لیے اس کی صدہ کو کم کرنے کے لیے ایک نئی منطق سامنے آئی ہے پولیس کی سن پولیس کی اور وہ یہ ہے کہ اصلی پسٹولے تو ایک طرف اصلی اسلحہ تو ایک طرف کھلونہ پسٹولوں کے بارے میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور کھلونہ پسٹولوں کی سیل کو روکنے کی بات کر رہے ہیں راو صاحب یعنی اصلی پسٹولے بعد میں دیکھیں گے پہلے کھلونے کو دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ کوئی بہت سیانا بابو ہے جس کو پتا ہے کہ اید کے قریب کس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور جس سے مال بن سکتا ہے یہ جمعہ کو نوٹیفکیشن ہوئا ہے اور ان کی اپیشنسی دیکھیں آپ نے کتنی جلدی چھاپیشا پر مار کے انہوں نے وہ پسٹولے وغیرہ ہول سیل سے اتنی پر بھی نہیں ہوا اہا اصلی پر بھی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں رینجرز اتنے عصے ڈیپلائیڈ ہیں کوشش کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے ریکوری تو وہاں سے بھی نہیں ہوئی لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیا وہ دکاندار یہ بناتے ہیں پروڈکشن وہ کرتے ہیں اس کی یہ فیکٹری کی طرف کیوں نہیں گئے پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کہاں سے پروڈکٹ بن کے آرہی ہے ان کو پکڑیں جہاں پر بک رہی ہے جہاں سے بن کے آرہی ہے وہاں کیوں نہیں جاتے آپ وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ ٹھیک ہے اس کو جڑ سے ختم کریں برائی اگر ہے یہ تو وہاں جائیں فیکٹری پہ چھاپا کیوں نہیں مارتے یہ ایک اپروچ ہے ہماری پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا وہ جو ریسٹورانوں پہ چھاپے مارے جاتے تھے وہاں جو پیکٹ فوڈ پروسسٹ فوڈ کے پیکٹ ہوتے تھے وہ ریکوور ہوتے تھے لیکن ریسٹورنٹ سیل ہو جاتا تھا پرچور والی دکان سیل ہو جاتی تھی اس فیکٹری کی طرف کوئی روخ نہیں کرتا تھا کہ جس فیکٹری سے وہ بن کے آرہا ہے اس کا لوگو لگا ہو اس پر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے سارے انگریڈنٹس بھی لکھے ہوئے اور جلتے ہیں وہاں پہ رہا اب وہاں سے جاگے تو پوچھ لو بھائی جہاں سے بن کے آرہا ہے تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک اپروچ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی چیز ہے کلچر جس کو کہتے ہیں تو اس کی یہ کہلے کنٹینویشن میں یہ کھلونے بنتے ہیں سارے لیکن فیکٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جہاں سے یہ بن رہے ہیں وہاں ٹارگٹ کرنا چاہیے یہ اید لگانے کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں ہونے چاہیے صحیح ٹھیک ہے چلیے سوہل صاحب یہ اسلی پستولوں کے پر اس طرح کا کرکڈاون کب ہوگا اسپیشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹ کرائم میں بڑی استعمال ہوتی ہے کھلونہ پستولیں ٹھیک ہے کریے نو پرابلم لیکن اٹلیس جو کراچی کا میجر پرابلم ہے اتنی ایمیونیشن وہاں جمع کی ہوئی ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ملٹین ونگز نے باقی بہت سارے جو وہاں ایکسٹریمزم کے لوگ پائے جاتے ہیں انہوں نے ان کو بھی ذرا ان کے خلاف بھی اسی طرح سے فریکڈ دا انہوں تو کیا ہی بات ہے انہی کا میلے بڑے ہیران کو نئی سٹوری کہ کراچی پولیس کو اچانک یہ پتہ چلا کہ کراچی کے اندر سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر اس کی وجوہات نے سٹریٹ کرائمز کی یا جو فسیلیٹیشن انہوں مل رہی ہیں وہ بچوں کے کھلونے سے مل رہی ہیں جو بچوں کے کھیلنے کی پسٹول یا گن ہیں اب ایک دن اچانک اس کے اوپر پابندی آئیت کی کہ اس کی فروخت کی اوپر اور گئی دن آپ نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیئے ملک یا تو آپ کو پتہ نہیں کس نے رات و رات آپ کو کس نے خبر دیئے کہ سٹریٹ کرائمز میں اضافے کا یہ وجہ بن برنے جس نے ایک خبر دی تھی اچانک کچھ جو اس پہلے آپ کے ہومورک ہوگا اگر آپ نے واقعی اگر اس کی وجوہات ہیں کہ سٹریٹ کرائم میں یہ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک لانگ ٹرم ایک اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ نئے کھلونے نہیں بنیں گے دو یا تین مہاں کے آپ کو ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ ان کی پروڈکشن بند ہو جائے اور اس کے بعد ایسے کھلونے بڑی تعدادات میں آج کل امپورٹ بھی ہو رہے چاہنا سے امپورٹ ہو کے یہاں پی آرے ہیں آپ ان کی امپورٹ پر پبندی لے فیڈل گورنمنٹ سے اور اس کے بعد کراچی یا ملک کے دیگر دراکھوں جہاں پر ایسے کھلونے تیار ہوتے ہیں ان کے اوپر پبندی آئیت کرواتے ہیں پہلے پروڈکشن کی اوپر پھر آپ رخ کرتے کچھ ایک سپیسیفک ٹائم دینے کے بعد ایک محلت دینے کے بعد کراچی کے جو ایسے تاجر تھے جو اس کا بزنس کرتے ہیں ہول سیلر کو پھر آپ کریک ڈاؤن کرتے آپ نے ایک دن پبندی لگا ایک دن جا کے کریک ڈاؤن کر کے میرے خیال میں جو بچوں کے کھلونوں کی کھلونے والے اصلے ہیں اس کی تعداد دیوں گی جتنا اصلی میں وہاں پر ایک بڑا خطرناک قسم کا وہاں پر اصلہ وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر کراچی کے اندر بڑے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بغیر لیسنس کے دندناتے پھر رہتے ہیں کسی پولیس افسر کی یا کسی ڈیوٹی پر ممور پولیس احلکار کی جرد نہیں کہ اس سے پوچھ سکے کھلونے استعمال ہو سکتے ہیں سٹریٹ قائم کندر لیکن میجوریٹی جو بڑے زیادہ تر واقعہ پہ ہیں کہ پچھلے تین چار دن کی آپ ریپورٹنگ دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر اصلی پسٹول یوز ہوئے ہیں فائرنگ ہوئی ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں مرے بھی ہیں یہ ایسے بہانہ بنا رہے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آئندہ چند دنوں کندر دیکھتے ہیں کہ جرائم کی تعداد میں کمی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تو پتہ چل جائے گے کس کراچی پولیس کا کارنامہ کیا پتہ چلے گی کچھ ماجرہ اور ہی تھا شاید کوئی عید لگا رہے ہیں خدمت کا معاملہ تھا یا عید کا معاملہ تھا میرے خیال میں ٹھیک ہے چلیے یہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ ایک پرابلم ہے تو اس سے بڑی پرابلم وہ ہے جو کہ اصلی امنیشن ہے یا اصلی ارکلہ ہے جس کے بارے میں بہت کچھ کرنا چاہیے لیکن ہم لوگوں کو بہت سارے گھروں سے اسلحے کی برامدگی کی خبریں میں ملتی ہیں وہ اسلحہ وہاں کے کیسے پہنچا کس طرح سے پہنچا پولیس کی ڈی پولیٹسائزیشن اگر ہو جائے تو غالباً سندھ پولیس کے کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور کارکردگی کرنے کی کپیسٹی انکریز ہو جائے گی بریک کے طرف جائیں گے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی ذرا تھوڑی پنجاب کرو کرتے ہیں اور شیخ اپورا کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اپریل کے آخر میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا کھانا مانگنے پر اور اس کے بعد سے وزیرِعالہ یعنی خادمِعالہ صاحب نے اس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا تھا کئی ماہ گزرنے کے بعد دھائی ماہ تقریباً گزرے ہیں اس کے باوجود بھی وہ چیک کیش نہیں ہو پا رہا بڑی کوشش ہے کی کیوں نہیں ہو پا رہا اس حوالے سے سب سے پہلے ایک پیکج ملاحظہ کریے گا پھر اس کے جب کشنے گا سنگدل مالکن نے ہاتھ کاٹا خادمِعالہ شہباز شریب نے سر پر اپنا ہاتھ رکھا امداد مفت علاج اور تعلیم دینے کا اعلان کیا لیکن وعدہ وفا نہ ہو سکا محنت کر کے گھر والوں کا پیٹ پالنے والے تیرہ سالہ عرفان کی قسمت میں اب صرف در در کی ٹھوک رہے ہیں ظلم ہوا علاج کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے عرفان کی والدہ کو فکر ستانے لگی 25 اپریل کو گاؤ نیوہ پینڈ میں پیش آنے والے افسوس ناک واقع کا مقدمہ درج ہوا زمیندار مالکن شفقت بی بی گریفتار بھی ہوئی تاہم اس نے عبوری زمانت لے لی بس نہ مل سکا تو عرفان کو انصاف انتہائی افسوسناک سیچوئیشن ناظرین آپ لوگوں نے دیکھی کہ ایک تو اسی کے ساتھ ظلم ہو اور پھر انصاف نہ ملے یہ اس سے بڑا ظلم ہے سوہیل صاحب لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ہمیں امید تھی جب وزیراللہ پنجاب خادم اللہ پنجاب شباز شیف صاحب نے میڈیے کے اندر جب بھی مامل آیا تو انہوں نے نوٹس لیا اور خود وہ اس بچے کے گھر چل کر گئے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ان کو انصاف ملے گا بلکہ اس بچے کا جو علاج کروانا ہے وہ پنجاب گومنٹ کروائے گی مفت علاج ہوگا اسے تمام طیبی سوہلیات مفت ملیں گی اور اس کا پروسٹیٹک ہینڈ لگوانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ خادم اللہ پنجاب نے دس لاکھ روپیکہ چیک دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جب بھی کوئی واقعہ تو شباز شریف صاحب اس معاملے کے اندر ایٹلیس جب بیڈیا میں خبریں آتے موقع پر پہنچتے ہیں لوگوں کی مدد کا اعلان کرتے ہیں بے شمار خاندانوں کو انصاف ملا بھی ہے لیکن اس کیس کے اندر حیران کن طور پر وزیراعی پنجاب نے انانسمنٹ کی اور اس بچے کو دس لاکھ روپیکہ چیک دیا گیا اور اس کے بعد اس چیک نے کیش ہونا تھا آج بھی ہوتا رہے دس لاکھ روپیکہ چیک ملنے کے بعد خادیہ ویلیب صاحب پنجاب واپس لاہور گئے اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے ترقیاتی کام اور اپنی سیاست کے اندر لیکن اس کے بعد پھر یہ بچہ بیروکریسی کے حتے چڑ گیا چیک ملا چیک دیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس کے والد کے نام کے اوپر وہ بینک میں گئے وہاں پر جمع کروانے کے لیے شیخ اپورہ کے اندر جو بینک کی بنائی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورہ کی ہدایات ملی ہیں کہ کچھ ریگولیشنز رول میں تبدیلی ہوئی ہے یہ چیک آپ کے نام کے اوپر کیش نہیں ہو سکتا یہ دوبارہ واپس جائیے نیا چیک بنوائیے اور بچے کے نام کے اوپر چیک بنے گا پھر یہ ٹکا مل سکتی ہے اب ایسے خاندان نے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے ایک نیا چیک بنوانا جان جوکھوں کو کام ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا کئی دن یہ خاندان خوار ہوتا رہا مختلف دفتروں کے چکر کاٹے اور پھر بلاخر عرفان کے نام کے اوپر نیا چیک بن گیا دوبارہ وہ چیک لے کے بینک پہنچے بینک میں جا کے چیک جمع کروایا اب بینک انتظام میں نے کہا کہ آپ جائیے اس کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ آپ نے رقم نکلوانی ہے اور بچے کی عمر کام ہے والد نے رقم نکلوانی ہے تو ایک گارڈین ایک شیٹ ہوتی ہے ایک سٹیمپ پیپر کے پر بنت ہے عدالت ایشو کرتی ہے گارڈین احکامات لے کے یہ کہ آپ گارڈین شپ کے گارڈین شپ کے احکامات لے کے پھر آپ یہ رقم نکلوا سکتے ہیں پچھلے بیس دوستے یہ خاندان عدالتوں کے پچکر کاٹ رہے وکیلوں کے پاس جا رہے کہ کوئی خدا کے لیے انہیں گارڈین شپ بنوا دیں عدالت سے تاکہ یہ رقم جو خادمی علیہ پنجاب نے ان کو دے دی تھی وہ نکلوا سکیں اب تقریبا انہوں کا کوئی پروسس گارڈین شپ کا قریب پہنچا ہے تو جو شیخ اپورا کے ڈسٹرک گورنمنٹ ہے انہوں نے بینک کو یہ انفارم کیا ہے کہ خزانے کے اندر رقم ہی ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ جون کا مہینہ ہے ونز لیپس ہو چکے ہیں اب جون کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد دیکھیں گے یہ خاندان دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جس خاندان کی جانب سے جس خاتون کی جانب سے ان کے اوپر مبینہ طور کے اوپر ظلم کیا گیا تھا وہ لوگ زمانات پر رہا ہو چکے ہیں انہیں تھریٹس مل رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں دیکھ لیں گے تم نے علاقے کے اندر ہماری ناکٹوائی ہے اب انہیں ادھر سے تھریٹس کا بھی سامنے پیسے کیش نہیں ہو رہے ہو پا رہے جو وزیراعلا پنجاب نے مدد دی تھی وہ فنڈز لیپس ہونے کے نام کے اوپر روک لی گئی ہے ہماری خادمہ علیہ پنجاب سے درخواست ہے تو یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اب ایک دن کے اندر آپ کے ریکارڈ ہے کہ آپ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے انفرسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے اربعوں روپے آپ کے ایک کلم کے ایک سٹوک سے جاری ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی سی رقم ہے آپ انسٹرکشنز جاری کیجئے اگر آپ نے ان کو اللاؤ کر ہی دیئیں میڈیا نے آپ کو اس بات کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ آپ وہاں پر پہنچیں تو آپ ان کی اس مسئلے کو حل کیجئے ان کی داد رسی کیجئے اور فنڈز لیپس ہونا دس لاکھ روپے کی کوئی بڑی رقم نہیں ہے ڈسٹرک گورنمنٹ کے وہاں پر پیسے فنڈز موجود ہوگے صرف ان کو خوار کی جا رہا ہے اس کے ساتھ اور بہت سے کیسز میری ریکارڈ میں ہیں گورنمنٹ آف پنجاب مختلف بچوں کو سکولرشپ دینے کو ہوتا ہے مختلف تلہیمی داروں کے اندر میری یہ بھی خادمہ علیہ سے پنجاب سے اپیل ہے جو جتیم بچے ہوتے ہیں وہاں پر کلرکس اور ڈسٹرک گورنمنٹ جتنا ان بچوں کو خوار کرتے ہیں جتنا چکر ان کو لگوائے جاتے ہیں غریب بچوں کو امداد ملنا جو گورنمنٹ ان کو اعلان کر دیتی ہے ان کو اپروف کر دیتی ہے وہ لینا جان جکھوں کو کام ہے اس سلسلے کو بھی تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سید راہ صاحب اب یہ مسئلہ سامنے ہے خادمہ علیہ صاحب کے اپنے ورڈ یا اپنے وعدے کی بات آتی ہے ان کے اوپر نام آتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے ایک چیز دی اب ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ میک شور کریں کہ ان کا وعدہ وفا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا کیا مسئلہ ہے بیوراکریسی کو کیا کوئی اوپر سے حکم آتا ہے یا پھر انہوں نے اپنے تائیں اس طرح کے مسئلے ان کے لیے کھڑا کرنا شروع کر دی دیکھیں یہ کیس اس وقت عدالت میں ہے میرا خواہلہ جو ملوث ملزمات میں ان کی شاید زمانت بھی ہو چکی ہے اس میں خیر وہ تو ایک پروسیجرل چیزیں ہیں کوٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ایسے معاملات میں تاکہ ایک ڈیٹرنس ہو دوسرے لوگ اس قسم کی حرکت نہ کریں جتنا یہ ہینیس اور ایک جتنا سنگ دلی والا قدم اٹھانا اس میں اللہ تعالیٰ خیر کرے اس فیملی کے اوپر بھی اور ہدایت دے لوگوں کو اس قسم کے ظلم جو کرتے ہیں ہمارے ہاں وہ فیوڈل سسٹم اس طرح سے بھی ختم نہیں ہوا لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر چھوٹا موٹا کو مسئلہ ہو گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے یہ دی سی صاحب کے بچے خدا را خاصا اللہ ناک ایسا ان کے بچے کے ہاتھ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اسے یہ دس لاکھ نہیں آتے اور کتنے دس لاکھ آتے اپنے پلے سے پیسے دے رہے گی دس لاکھ آتے رہے گی فیلال آپ لیں یہ ایک جو کام ہے بنائی طور پر ڈیپٹی کمیشنر ہے جو بھی ہے وہاں پہ جو صوبے کے منتظم ہے منتظم کا کام ہے خدمت کرنا وہاں پہ صرف نام رکھنے سے خادمہ اللہ نام رکھنے سے کام نہیں بنتا اصل کام ہی یہی ہے ان کا کہ وہ خدمت کرے لوگوں کے ووٹوں سے آپ آئے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے آپ آئے ہیں لوگوں کے پیسوں سے آپ نے دینا اپنی جیب سے آپ نہیں دے رہے تو اس قسم کی مختلف قسم کی اس میں رکافٹیں کھڑی کرنا کبھی رسیدی ٹیکٹ نہیں ہے کبھی بینکہ اب وہ بچہ ہے ظاہر اس کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا ایک انڈرسٹوٹ کی بات ہم اس ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک احمد خان صاحب جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے وہ ہمارا فون اٹھائیں ہمارے شو میں آگے موقف دیں بتائیں اگر کوئی تیکنیکل پرابلم ہے یا کوئی ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی پہلے تو انہوں نے فون اٹھا کر بولا ابھی پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ کے اندر آتے لیکن اس کے بعد پر انہوں نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا یعنی اب ہم کال کر رہی ہیں ہماری ٹیم پیچھے لیکن وہ فون نہیں اٹھانے کی ذہمت کر رہا یہی وہ سوچے جس کے وجہ سے یہ پورا خاندان درب درب کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا نا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لئے وہ اب آنا نہیں چاہ رہے گر آئیں گے تو اس قسم کا عجیب و غریب آپ کو منتق دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کسی میٹرو کی منصوبے کا چیک رکھتا کسی یہ گرین ٹرین کا چیک رکھ جاتا یا چیف میرسر صاحب کے جو میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں پاور پلانٹ چل رہے ہیں ان کا چیک رکھ جاتا یا تیرف کا مسئلہ ہوا پرائیم میسر کی موجودگی میں انہوں نے اتنا واویلہ مچایا حویلی بہادر شاہ کی اناغولیشن کے موقعے کے اوبر خاجہ آصف کے خلاف اور نیپرا کے خلاف کس قسم کی زبانوں نے استعمال کی اب اس بچارے بچے کا یہ غریب آدمی جو ہے وہ ان کا کوئی خدا عورت ہے ان کو لوارے صاحب نے چھوڑ دیا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی ماں لیتا تڑپ رہی ہوگی بچے کا ہاتھ کٹا ہوا دے کے ویسی ماں کا کہاں دل سنبھلتا ہوگا تو خدا کا خوف کرے ایک اگر آپ نے چیک نہ دیا ہوتا تو باتہ لگتی پھر کچھ اور سوال لٹھتے کہ کیا انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن چیک دے دیا چیک کا کیش نہ ہونا یہ اور بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر سے حکومت پنجاب کے ترجمان کا بھاگنا یہ ایک اور عجیب و غریب سی سوچ انہی کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان کے پاس چونکہ جس راو صاحب نے کہا کوئی ان کے پاس وضاحت نہیں ہے بڑا سمپل سا طریقہ کار تھا خادمیال پنجاب صاحب اگر وہاں پر پہنچے تھے جب اتنا عوامی دباؤ بڑھ گیا تھا اگر آپ وہاں گئے ہیں آپ نے چیک اناؤنس کی ہے اب وہاں پر ڈی سی کی ڈیوٹی لگا کے آتے کہ آپ اگلے روز جائیں گے اس چیک کو کیش کروا کے ان خاندان کی حوالے کریں گے انہیں پتا ہے نا گورنمنٹ کے جو مختلی سرکاری دفاتر کے درمیان میں کیا لکوناز ہیں کیا مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ڈی سی کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی کہ اگلے دن وہ رقم کیش کروائے گا اس کے بعد جو خادمیالہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا پروسٹیٹک ہینڈ ہاتھ لگوا کے دیں گے دوبارہ تاکہ وہ عمر بھر کی جس کی مزوری ہے وہ ختم ہو سکے وہ اس معاشرے کا ایک کارامہ چہری بن سکے وہ میند مزدوری کر سکے اس کا ہاتھ ہونا چاہیے اب وہ بھی دربدر کے ڈھوکریں کھا رہے ہیں کوئی اس کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا صرف ان کی توجہ کی ضرورتی اتنے بڑے انڈسٹریلز ہونے کے دعوے دارہ اسی نوے سال سے اور عربوں خرموں کی جہدادوں کے مالک جیب سے اگر دس لاکھ دیتے تو کیا ہو جاتا کیش نکال کے لیے میں اپنی جیب سے دیتا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور نہ ہوگا اور مسئلہ یہ کہ اس کے اوپر طرف بس طرف ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے مالک احمد خان صاحب کو کال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی کنارہ کرشی اختیار کر لی اسی طریقے سے شاید غریبوں کی طرف سے حکمران کنارہ کرشی اختیار کر لیتے اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر انصاف کے اوپر سوال آئے گا اور غربت کی بات کریں تو ظاہر ہے غربت ہے تو لوگ بڑے بڑے حربیں استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی غربت کو ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے لیکن اب یہاں یہ دیکھئے کہ ایک مافیا بن جاتا ہے غربت کے نام پر بھی اور یہ گداغروں کا مافیا کراچی میں جو سے سرگرم ہے اس طرح اسلام آباد میں بھی سرگرم ہے اور اسلام آباد میں حال یہ ہے کہ ایون ائرپورٹ کو بھی نہیں چھوڑا کونسی جگہ ہے جو آپ جائیں سے ہی کسی جگہ پہ آپ کو ملتا ہے یہ مافیا ہے پورا اور یہ خاص طور پر ایسے مہینوں میں جب آپ زیادہ ایموشنلی ریلیجن کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو زیادہ بلیک میل کر سکتے ہیں اور لوگ بھی زکاة بھی لکھا لی ہوتی ہے لوگوں نے ویسے بھی خیرات زیادہ کرتے ہیں ان دنوں میں چاہے وہ جنس کی صورت میں ہو چاہے وہ نقضی کی صورت میں ہو تو اس لئے ایک دم سے یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں میں بڑا ایک case study پڑھ رہا تھا جو نائجیریہ میں لاغوز شہر میں last year انہوں نے ایک پلان کیا انہوں نے چالیس ہزار وہاں پر چار ہزار بیکر تھے انہوں نے سب کو اٹھایا لاؤ پاس کیا سب کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا فائن کر دیا انہوں کو جو فائن پے کرے گا وہ چوٹ جائے گا جو فائن پے نہیں کرے گا وہ جیل میں رہ گا جب تک فائن پے نہیں کرتا کسی اور سے فائن نہیں لینا اسی بندے سے لینا اس کو کہ جہاں سے مرضی ارنج کرو فیملی کو کو جس طرح سے بھی کرو انہوں نے یہ کیا اس کے بعد اس پر اس پر دسکشن اتنا افیکٹیو وہ ہوا دسکشن شروع ہو گی کہ پورے نائجیریہ میں لاغو کیا جائے کیونکہ ٹورزم کے لیے بہت زیادہ باندہ تھا یہ سارا جو سلسلہ تھا تو ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے چائل پروٹیکشن ایکٹ ہمارے ہاں دو ہزار چودہ میں بنیا ہے اسی وقت ایک پرائیوٹ میمبر بل بھی آیا تھا چائل بیگنگ بھی جس میں تھی چائل پروٹیکشن بھی تھی اس جو نیا بل بنایا ہے اس میں بیگنگ نکال دی انہوں نے باقی ساری چیزیں اس میں رہنے دی ہیں چائل ابیوز رہنے دی ہیں کام لینا ہے چائل لیبر وغیرہ وہ چیزیں اس میں انکلوڈ کر دی ہیں بیگنگ اس میں سے نگال دی حالانکہ بیگنگ بھی اتنا ہی بڑا کرائیم ہے جتنے باقی چائل لیبر یا باقی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے تو یہ گورنمنٹ کا بنائی طور پر ذمہ داری ہے پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس اس میں بلکل پوری طرح شامل ہے اس پوری ساری جتنا یہ مافیا ہے اس کا حصہ ہے پولیس ان کے پیسے لیے بغیر دیئے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا یہ جگہ جگہ چاہو پہ کھڑوں کے ٹریفر کے لیے لیدہ رکاوٹ بنتے ہیں جو اوورال آپ کہلیں کہ ایک پرابلم جو آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ لیدہ آپ کے لیے پرابلم کریئٹ ہوتی ہے پھر یہ بہت سی وارداتوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں یہ لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ فلان گاڑی میں یہ چیز پڑھی تھی فلان گاڑی میں خاتون نے اتنا زیور پہنا ہوتا یہ اس کے پرس میں اتنے پیسے تھے اس کے نتیجے میں وارداتیں بھی ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں اس قسم کے کیسے جس میں ان کی ریکی کے اوپر یہ جو مانگنے والے ہیں واردات ہوئی یہ مافیا اس کے پیچھے بہت سٹرانگ لوگوں کی بیکنگ ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے اگر کوئی ائرپورٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو یا تو ائرپورٹ کے اندر کے لوگ بھی ملوث ہوں گے یا پھر اتنا کوئی سٹرانگ شخصیت ہوگی جو ائرپورٹ تک ان لوگوں کو پہنچ جا سکے اس شخصیت تک کب پہنچ جا جائے گا یہ کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اسلامباد پولیس نے ایک اپریشنز شروع کی ہے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا اب تک انہیں ایک ایک سو پچاس سے زائد بھیکاریوں کو گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ وارننگ بھی دی ہے مساجد امام بارگائیں تجارتی مراکز ائرپورٹ جہاں کہیں بھی بھیکاری نظر آئیں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا لیکن اصل جو ان کے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے اس معافے کی خلاف ضرورت ہے یہ جو مختلف علاقوں سے گداغروں کو کھٹھا کر کے لے کے آتے ہیں انہیں اجرت بقاعدہ طور پر دیتے ہیں انہیں ان کا یہاں پر رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے منظم طریقے سے انہیں مختلف علاقوں میں ڈپلائی کیا جاتا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے آپ ان کی مسائل کی جو مسئلے کی جڑ ہے اس تک پہنچ نہیں پاتے اور آگے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر پا رہے ہیں آپ انہوں نے ایک سو پچاس لوگ گرفتار کی ہیں دو دن گزریں گے پتہ چلے گا کہ مزید ورک فورس مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچ چکے اور وہ کام کر رہے ہیں اور ان دنوں کے اندر جہاں پر ہم تجارتی مراکز میں جائیں ہر دو چار قدم اٹھانے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک بھیکاری آپ کے پاس آجے گا اس کے ساتھ مختلف اسلامباد کے سیکٹرز میں مختلف گھروں کا رخ کیا ہوا ان لوگوں نے وہاں پر جاتے ہیں بزابطہ نوک کریں گے بیل دیں گے مدد چاہیے اور پھر نہ صرف وہاں سے مالی امداد حاصل کرتے ہیں بلکہ ریکی کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہر سال رمضان کے آخری اشرے کے اندر خصوصی طور کے پر اسلامباد کے اندر ڈکیتی اور چوری کی ورداتیں بھی بڑھ جاتی ہیں انہی لوگوں کی ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور پھر کاروائیہ ہوتی ہیں تو اس اسلامباد پولیس ان لوگوں تک پہنچے جن بھیکاریوں گرفتار کیے ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون یہاں پر لے کیا ہے آپ کا سرپرست کون ہے کون لوگ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو گرفتار کریں تو پھر کسی حد تک ان کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے یقیناً چلیے چیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور تعداد میں کمی کی بات کر رہے ہیں تو رقم میں کمی ضرور ہو گئی ہے چاہے تعداد میں گداغروں کی کمی ہو یا نہ ہو اس رقم میں جو بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں بھیجتے ہیں یعنی ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان میں آتی ہے کمی ہو گئی ہے اور تقریباً 38 کروڑ ڈالر کی یہ رقم ہے اور یہ ایک خطیر رقم ہے جو کم ہوئی ہے سویل صاحب یہ ہوا کیا ہے مسئلہ کیا ہوا ہے یا وہاں سے جابز کم ہوئی ہیں جسرہ سعودی عرب کا مسئلہ ہوا تھا یا لوگوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دی ہے یہاں ٹیکس اور جس طریقے سے ٹیکس کاٹے جاتے ہیں اسے چھوڑ دی ہے ٹرسٹ کرنا ہوا انہی کا دونوں وجوہات ہیں جو ہم نے مختلف لیگل طریقے سے بینکنگ چینل کے ذریعے کم بھیجوانے کے اوپر ہم نے بھی دولدنگ ٹیکس کی شرعہ بڑھائی تو بے شمار لوگوں نے پھر حوالہ اور ہنڈی کا راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں یہاں پر ان کے اہل خانہ کو تو وہ رقم مل جاتی جو انہیں نے وہاں پر بھیجوائی لیکن وہ ڈالر ہو یہ غیر ملکی کرنسی وہ اسی ملک میں رہ جاتی ہے جہاں سے کسی پاکستانی نے بھیجوائی ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ سعودی عرب اور سبیت مشرق وستہ اور اس کے ساتھ دیگر ممالک کے اندر جو تجارتی سرگرمیوں کے اندر کمی واقع ہوئی اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں ترسیلات زرگر کے اندر کمی ہوئی ہے 38 کروڑ ڈالر کا مطلب ہے 38 ارب روپے کمی ہوئی ہے جبکہ ہر سال تقریباً 3 سے 4 فیصد ایوریج گروہ تھی اور اس سال بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 20 رب ڈالر سے تجاوز کرے گی گزشتہ سال پاکستانیوں نے 19 ارب 90 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجوائے تھے اور اب جولائی سے اپریل کے دوران اب تک جو رقم بھیجوائی گئی ہے وہ 17 ارب 46 کروڑ ڈالر ہے تو اس کے اندر تقریباً اس کے اندر اڑھائی سے 3 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور ہم لگ یہ رائے کہ روہ مالی سال کے اختام کے اوپر 19 رب ڈالر سے زائد یہ نہیں بڑھے گی یعنی کہ مجموعی طور کے اوپر ہمیں 90 کروڑ ڈالر 90 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب اس ایک دانیم ہمارے ترسیلات زر کم ہو رہے ہیں سعودی رب کا سب سے زیادہ ہمارا انسار سعودی رب کے اوپر ہوتے ہیں سعودی رب میں ہماری ساڑھے 6 فیصد کمی ہوئی ہے ترسیلات زر میں 5 رب 3 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے ہیں اب تک سعودی رب سے دوسرا اس کے اوپر سب سے برڈن جو اب آ رہا ہے جو پاکستانی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا اور ہماری اکانومی کو ہمارا ایک تو امپورٹ بیل بہت زیادہ بڑا ہے ریڈ ڈیفیسٹ بڑا ہے اور اب تمام مارکیٹ کے اندر مختلی جو پلیئرز ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈالر کی کمی ہے ترسیلات زر کم ہوئی ہے ڈالر کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے آلے والے دنوں کے اندر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر چونکہ گورنمنٹ کے پاس اب کوئی سلوشن نہیں ہے ہر مہینے ہم تقریبا پانچ سو ملین ڈالر پچاس کروڑ ڈالر ہمارے جو ذرہ مبادلہ کے ذرخائر ہیں اس سے کم ہو رہا ہے آلٹی میٹری ڈالر کے اوپر روپے کے اوپر مزید دباؤ پڑے گا ڈالر کی وجہ سے اور اس کا نتیجے میں جو پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں برونے ملون کے بچے پڑتے ہیں انہیں ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ معاشد کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب ایف بی آر نے بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ذکر کرتے جائیں ایف بی آر نے ایک کل بہت ٹائٹ کر دیا ہے ٹیکس وصولیوں کے نظام مختلف ریجنز کو ایسے ٹارگٹس دیے گئے ہیں اس مہینے کے اندر ٹیکس آداب کو پورا کرنے کے لیے کہ کسی کو سمجھ نہیں ہاری کسی افسر کو وہ کیسے پورے کریں گے مختلف اداروں سے کارپوریٹ اداروں سے ایڈوانس ٹیکس کی کٹوٹی کا سلسلہ بھی جاری ہے ایف بی آر کو جی ڈی سی ایل نے پی ای اے نے اس کے بعد مختلف دیگر کمپنیوں نے اپنی تحریری طور کے اوپر انہیں گرنٹی دیئے کہ آئندہ آٹھ سے دس روز کے دوران تقریباً دس سے پندرہ آرب روپے کی وہ رقم جمع کروائیں گے یعنی ٹیکس کلیکشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن کچھ ٹارگٹس ایسے دیئے گئے ہیں مختلف ریجنز کے اندر جہاں پہ ان کی ففٹی پرسنٹ انہوں نے کلیکشن کرنی تھی اور ہنڈر پرسنٹ زیادہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے مختلف مشکلات ہیں آئندہ دس سے پندرہ دن کے دوران بڑے بزنس مینوں کو اور چھوٹے تاجنوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایف بی آر کیس پالیسی کی وجہ سے ویسے راو صاحب پہلے کونسی بڑی آسانیاں تھی جو اب کوئی مشکلیں بہت زیادہ ہوں گے وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی کے آسان ہو گئی وہ والا کام لگتا ہے کرنا جا رہے ہیں ایف بی آر اتنے ٹیکسز پر ٹیکسز زاہر 600 عرب روپے کا شوٹ فال بھی ہے ان کو بھی پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جا کے دیکھیں جب ٹیکس بیس آپ نہیں بڑھائیں گے تو یہی ہوگا پھر جس سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کے اوپر مزید بوش ڈالتے جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا یعنی خون کا آخری قطرہ تک نہیں چوڑیں گے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں نہیں آپ بڑھا نہیں رہے آپ کے پاس نہ کوئی ویل ہے بسیقل اس کے لئے پولٹیکل ویل چاہیے کہ آپ تاجر طبقے کو سمجھتے آپ کا بہت بڑا سپورٹر ہے نون کی حکومت خاص طور پر اس لئے ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی کرتی ہے کوشش کوئی منصوبے دیتی ہے پھر اس کے بعد پیچھے ہڑ جاتی ہے پھر ریجسٹریشن تک نہیں کر سکے اب تک یہ ان کی جو کہلے کہ ٹیکس کے لئے ریجسٹریشن ہونی چاہیے ٹیکس کے لئے نہیں بھی ویسے جو بزنس ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ تک نہیں ہم ایک بیسک کام مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا انہوں نے فارم شام دینے شروع کیے تھے وہ بقاعدہ سات فوجی بھی جاتے تھے حفاظت کے لئے لیکن وہ اس کے اوپر تھوڑا سی خب پڑی وہ انہوں نے بھی بیک آؤٹ کر گئے تو یہ بنیادی طور پر ایک پولٹیکل ویل چاہیے آپ کو آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں یہ ریکووری ایک خاص لیول سے اوپر نہ جانی ہے نہ پرفارمنس بہتر ہونی ہے ایف پی آر کی جہاں تک رمیٹنسز کی بہت ہے دیکھیں یہ سب سے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں ساکھ ڈار صاحب آپ جی ڈی پی کا فگر ایک دیتے ہیں ایک دیتے ہیں ہمارے جی فورن ایکچھینز رزرز اتنے ہو گئے اچھا اس میں رمیٹنسز ہے اس میں آپ جو باہر سے لون لیتے ہیں جو چائنیز کمپنی لون دے رہی ہیں مختلف پروجیکٹ رہی وہ ڈال کے آپ پیسے پورے کر کے دکھا دیتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہے معیشت کی بنائی طور پر یہ نہیں ہوتی انڈیکیشنز معیشت کی انڈیکیشنز یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو رمیٹنسز کی صورت میں نہیں صرف فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کتنی آرہی ہے آپ کے ایکسپورٹ کس لیول پر جو آپ کو جنریٹ کرتی ہے یہ فورن ڈریکٹ سارا وہ تو آپ کی پرفارم نہیں کر رہی وہ تو ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے یہی بیسک ریزنز ہیں نہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آرہی ہے نہ آپ کے ہاں ایکسپورٹس آپ کی گروہ کر رہی ہیں اس طرح سے کہ آپ اس کے اوپر فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کمات سکے رمیٹنسز میں بھی ایک پورا پیٹرن ہے اس کے کم ہونے کا یہ تین ایسے فیکٹر ہیں اگر یہ کنٹینوسلی اسی طرح چلتے رہے یہ دو تین سال سے چل رہے اور اس پر توجہ نہیں دی جاری اسی طرح چلتے رہے تو آپ کا یہ فورن ڈریکٹ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر ایمپورٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے پھر آپ روئیں گے بیٹھ کے کہ یہ ایکانومی ہماری ہے ہم نے تو بڑا کام کیا تھا جی دیکھیں ایمیٹنسز نہیں آرہی کبھی کسی کو آپ لانتان کریں گے کبھی کسی کا نام لے گے کبھی کسی پہ الزام رکھیں گے تو یہ بڑای طور پر آپ کی غلط پولیسیوں کے نتیجے میں سارا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کا جو انویسٹر کا ٹرسٹ ہے پھر جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ انویسمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں یہاں پہ موسٹی فیملیز کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی رقم ہوتی ایک لاکھ روپے کسی فیملی کو آ جاتا ہوگا پچاس دار آ جاتے ہوں گے ایک لاکھ فیملیوں کو چلے ہم کہتے ہیں ایک کروڑ روپے آ گیا ہوگا سپورٹ کے لیے باقی آتے ہیں آپ کی انویسمنٹ کے لیے کوئی ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کوئی انویسٹری میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ فیلیٹیشن ہے ان کے ساتھ فراود ہوتے ہیں آپ سٹی کا کیس اب یہاں پہ آپ کا خیال اوور سیزن انویسمنٹ نہیں کی ہوگی آپ نے اس قسم کی حرکت کی آپ کون آئے گا پہ یہاں پہ پر پروپٹی غریدنے کے لیے اوورال جو سیچویشن ہے آپ کی جو خاص طور پنامہ کیس جا رہا ہے اس میں جس پر پلٹیکل سیچویشن وولٹائل قسم کی ہوئی ہے اس میں کس طرح سے لوگ ٹرس کریں گے کس طرح سے پیسے بھیجیں گے پاکستان میں تو آپ کو اپنی پولیسیز کو چینج کرنا ہوگا آپ کو لوگوں کو یہ ٹرس دلانا ہوگا کہ گورنمنٹ کو ہی ہو گورنمنٹ کو کرپشن کے چارجز نہیں ہیں ایک پولیسی میں کنسسٹنسی ہوگی آپ کا سرمایہ یہاں پہ محفوظ ہوگا پھر یہ آئیں گے باہر سے لوگ اپنی باہر کی انویسمنٹ بھی یہاں پہ لے کے آ جائیں گے صحیح ٹھیک کہہ رہا ساہب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہل ساہب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ انویسمنٹ جو ہے چاہے انویسمنٹ کی فرم میں آئے یا فیملیز کی فرم میں آئے بہت سارے مسئلے مسائل دنیا کے اندر ہوئے سعودی عرب کے اندر جابز کا مسئلہ ہو گیا ہم لوگوں کے یہاں جو ہمارے امبیسیڈرز باہر جاتے ہیں وہ ہماری ہیومن ریسورس کو اتنے اچھے طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر پاتے لوگوں کو بتانی پاتے کہ یہاں کتنا ٹائلنٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر بہت ساری مارکٹ کے اندر ہمارے اسی ریجن کے اسی خطے کے بہت سارے ممالک اس کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں اٹھا پاتے ایسے میں ریمیٹنسز میں کمی ہو رہی ہے کرز زیادہ ہو رہے ہیں فورن ریزرز کی بات کی جاتی ہے فورن ریزرز ریکارڈ ترین سطح پر پہنچ گئے لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ وہ کرز کے پیسوں سے بھر کر کیے گئے ہیں یہ ریمیٹنسز آنی چاہیے انویسمنٹ آنی چاہیے تب جا کر ہمارا یہاں جو برڈن ہے ایکونامک برڈن وہ تھوڑا ایز ڈاؤن ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ